ہم اور ہمارا معاشرہ زندگی، ماحول اور تعلیم یہ تکون کیسے بنتی ہے؟ کیسے بگڑتی ہے؟ ایک معلوماتی پروگرام جو آپ کے لئے لے کر آئیں گی ڈاکٹر روبینا شفی پرڈیوسر ندا نئیم ایڈیٹر انم شاکر ڈیکارڈنگ انجینئر واجد محمود پیشکر شریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیسے؟ آپ کی مزبان ڈکٹر روبینا آپ کے ساتھ پروگرام ہم اور معاشرہ میں جو پروگرام ہم کہا رہے تھے اسی کی آگے میں انشاءاللہ کانٹینویشن بھی کروں گی اور ایک دعا کے ساتھ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ دعا مذکور ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی آوز بی عزتک اللہی لا الہ الا انت اللہی لا یموت والجن والانس یموتون یا اللہ میں تیری عزت کے ساتھ تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ ذات ہے جسے موت نہیں آتی جبکہ جن و انس کو موت آتی ہے تو یہ جو کانسپٹ آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ جن یا جادو یہ سارا سلسلہ جو بھی ہے اس میں جو چیز میں نے اپزرف کی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں تو اس میں ایک ایک سٹریم پائی جاتی ہے جو بہت ہی پڑی لکھی کلاس ہے جیسے کہ یہی ڈاکٹرز میں ہی دیکھ لیجئے جنات پر یقین یا جنات کو نہیں ماننا دوسری ایک ایک سٹریم پائی جاتی ہے کہ ہر بات کوئی مسئلہ جسمانی بیماری بھی ہے طبی بیماری بھی ہے تو اس کو کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دینا ہے کہ جی اس کو تو جن چڑ گئے ہیں یا جن چمٹ گئے ہیں دیکھیں اسلام ایک بہت موڈریٹ دین ہے میں نے مثال اسلام کی موڈریشن کی یا اعتدال کی یہ اس لیے نہیں دی کہ ہم اس میں موڈریشن لے آئیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہم موڈریٹلی سوچ لیں کہ ہاں نہیں اس کو جن بھی ہو سکتا ہے اور جن ہوئے تو ہم سوچ لیں کہ اس کو طبی بیماری بھی ہو سکتی ہے یہ ہر چیز جو ہوتی ہے جس کو بھی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ ثبوت چاہتی ہے ٹھیک ہے تو اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کے باس وہ علم ہو جس کی بنیاد پر وہ ان دونوں کا ڈائیگنوسز کر سکے دیکھیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دو علم بہترین علم ہیں ایک ہے علم العبدان یعنی جسے طب کا علم کہتے ہیں جیسے ڈاکٹرز وغیرہ اور دوسرا ہے علم العدیان جس کو دین کا علم کہتے ہیں جس میں علمہ وغیرہ سب آ جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے یا ڈائلیمہ ہے آپ سمجھ لیجئے جو سب سے بڑی ریزن ہے لوگوں کی ایکسٹریمز پر پہنچنے کی وہ یہ ہے کہ اکثر اگر ہم ڈاکٹرز ہیں ہم انجینئرز ہیں ہم بہت ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں تو ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے اور اگر ہمیں دین کی سمجھ کچھ آ جاتی ہے تو ہمیں دنیا کی تعلیم نہیں ہے تو یہ اگر دونوں چیزیں انٹیگریٹ کر کے اور بیلنس کر کے چلا جائے کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ذات تھی جس کو اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے سے ہر چیز میں مکمل طور پر رہنمائی فرماتے تھے لیکن آپ اور ہم تو ظاہر ہے ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں لیکن صحابہ اگرام پھر آگے سے وہ لوگ آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈریکٹلی انرجی پائی ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اگر سونے جاگنے کا طریقہ پتا چلتا ہے تو واش روم جانے اور نکلنے کا طریقہ پتا چلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیماریوں کے علاج کا بھی طریقہ پتا چلتا ہے جیسے میں نے ایک حدیث میں جب آپ کو شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا ہوگا کہ لیپرسی جیسے ہوتی ہے جس کو کوڑ کہتے ہیں اس لیے اگر وہ ایسا کچھ دیکھ لیتی ہے تو اس کی امینجنیشن میں وہ چیز گھومتی رہتی ہے اور وہ اس کو ڈپرس کر دیتی ہے تو کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور کتنی کمپلیٹ اور کتنی انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی یعنی جس پروگرام کو میں آج آپ کے ساتھ لے کر چاہ رہی ہوں اس میں دو میں اپیسوڈ آپ کے ساتھ کر چکی ہوں ہم اور معاشرہ میں اور یہ تیسری اپیسوڈ جو میری آج آپ کے ساتھ چلے گی وہ یہ ہے کہ انسان اور جادو اور جنات تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ او سی ڈی اپسسیف کمپلسیف ڈیسورڈرز میں نہ چلے جائیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ادھر سے گلاس پانی کا نہیں پڑا ہوا جی میں نے تو رکھا تھا جن لے گیا نا اس طرح نہیں اور ادھر چلے گئے کہ اتنی ایکسٹریم پہ پہنچ گئے نہیں جی جنات تو ہوتے ہی نہیں ہے تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں ہم لوگوں کو پورے ایویڈنشل وٹنسز کے ساتھ پوری انویسٹیگیشنز کے ساتھ اور پوری سمجھداری کے ساتھ یہ کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے کیا یہ جو مریض آیا ہے کیا اس کو واقعی صرف طبی بیماری ہے فیزیکل بیماری ہے یا اس کو کوئی جن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو میری کوشش آپ کے ساتھ یہی ہے کہ میں آپ کو اس مسئلے کے حل پر کچھ قرآن اور سنت سے ایسی روشنی ڈال سکو اور نہ صرف قرآن اور سنت سے بلکہ آج کی سائنس کے مطابق بھی چیزیں جو چلتی ہیں کہ ہم اپنے آنے والے مریض کو یا ہمارا جو مریض کہیں پر بھی جاتا ہے وہ خود بھی اتنا اکل اور سمجھ رکھتا ہو کہ جو بندہ مجھے ٹریٹ کر رہا ہے کیا واقعی وہ میرے مسئلے کو سمجھ رہا ہے یہ بہت اہم بات ہے انسانی ریلیشنز میں انٹرپرسنل سکلز میں جو باتیں سب سے اہم آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیل کیسے کرتے ہیں ڈیلنگز میں یہ ایمپورٹنٹ ترین بات ہے مثال کے طور پر میں میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے بہت زیادہ ڈیچنگ نائن میں تو ابھی کچھ حرصہ ہوا مجھے آئے ہوئے لیکن جو کلینیکل سائٹ ہے اس میں میں نے بہت کام کیا اور سپیشلی میں نے لاہور میں کلینک بھی کیا کافی پریکٹس کی میرے پاس ہر طرح کے مریض آیا کرتے تھے ظاہر ہے کوئی اے سچ میری ایک لائن تو نہیں تھی جی پی شپ کے طور پر میں از ای ڈاکٹر کام کرتی تھی لیکن اس میں میں نے یہ دیکھا کہ اکثر مریضوں کی بیماریاں صرف کاؤنسلنگ سیشن سے ہی ٹھیک ہو جاتی تھی تھوڑی سی دوائی دینے کی ضرورت پڑتی تھی دعا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کو تھوڑا سا یہ کہ معاشرے میں جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے جو آپ نے کنکلوٹ کیا ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ کسی کو مشورہ دے دیتے ہیں تو مریض جو ہے وہ عادت وہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمارا معمہ اور ہمارا ڈیلیمہ کیا ہے کہ ہم جو لوگ بھی علاج کرنے کے میدان میں ہوتے ہیں چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں چاہے کوئی ان دونوں کا اکٹھا علاج کر رہا ہو چاہے وہ ہومیوپیتک ہو چاہے وہ تیب ہو جو بھی لیکن اکثر ہم لوگ پیسے کے لالچ میں مقتلا ہو جاتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان پیسے کی تمنہ کرنے لگ جاتا ہے یا اس کی نیت میں پیسہ ہی پیسہ رہ جاتا ہے اور انسان دوسرے جو اس کے سامنے ایک مریض کے طور پر آتے ہیں وہ سیکنٹری ہو جاتے ہیں تو علاج کہاں علاج ہوگا کیا میں اور آپ کسی کو شفاہ دے سکتے ہیں شفاہ دینے والی ذات تو اوپر بیٹھئے اب اس کو ہی راضی نہ کیا وہ جو میرا رب ہے جس نے کہا کہ جو کچھ کرو میرے لئے کرو تمہیں ایک آنسو کا بھی اتنا عجر ملے گا اتنی قدردانی ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ان آنسوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے حالانکہ اگر آپ دنیا میں کسی کے سامنے دو چار دفعہ آنسو بہائیں تو لوگ اوائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں یہ کہ ہر وقت روتی رہتی ہے ایون شوہر کو دیکھیں بیویاں زیادہ رویں تو وہ ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیا تم ہر وقت ترسوے بہاتی رہتی ہو لیکن وہ اللہ اتنا پیارا ہے کہ اس کی شان میں اس کے قدردانی میں دو آنسو بھی بہا دو تو وہ آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے بن جاتے ہیں اس لئے میری آپ سے ریکویسٹ سمجھ لیجئے یا میری آپ سے درخواست سمجھ لیجئے یا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں نصیت سمجھ لیجئے کہ یہ انسان جادور جنات کے بارے میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جادو جنات کے اثر کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا یقین کرنا ہمارے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا یومینونہ بالغائب میں ایمان بالغائب ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جسمانی طور پر جادو سے متاثر ہونے کے متعلق ہمیں احادیث سے پتا چلتا ہے اور بخاری کی روایہ آتے ہیں اب یہ جادو کی اثرات ان پر جو ہوئے وہ کس طرح کے تھے اس بات کے بارے میں میں بہت دیٹیل سے پہلے بھی بتا چکی ہوں لیکن آج جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو تو ہم عام انسان اس کے اثر سے علیدہ نہیں ہو سکتے تو اس بارے میں میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کو ایک مخلوق بنایا بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور میں مخلوقات کو پیدا کیا اب ان مخلوقات میں جو بنیادی طور پر دوسری مخلوقاتی ہے وہ جنات آتے ہیں اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا بھی ہے کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کی سوا کسی اور کام کے لئے پیدا نہیں کیا اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن دونوں کو عبادت اور اطاعت کے لئے پیدا کیا تو یہ دونوں مخلوقات اگرچہ اپنی پیدائش اپنی عادتوں اور صفات اور وسائل اور ضروریات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تاہم یہ دونوں اسی ایک جہان میں آباد ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں اسی جہان میں ہیں فرق صرف یہ ہے کہ جنات اپنی اصل شکل میں انسانوں کو نظر نہیں آتے مگر وہ انسان کو ہر آن ہر وقت دیکھ سکتے ہیں اس لئے جب وہ انسانوں کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ دیکھتے بھالتے سمجھتے بوچھتے پہنچاتے ہیں لیکن اگر اللہ نہ کرے انسان کے ہاتھوں جن کو کوئی نقصان پہنچے تو اس میں انسان بچارے کا قصور کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر جن تھا اور وہ بالعموم غیر شعوری طور پر ایسا کام کرتا ہے تو اسی طرح انہیں جو اختیارات دیئے گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے بعض دکات اتنی تیز رفتار ہوتی ہیں ان کی کہ روشنی ہی سی تیز رفتاری سے کام لے سکتے ہیں آسمانوں اور فضاؤں میں اڑ سکتے ہیں جبکہ انسانوں میں یہ چیز نہیں ہوتی یہ دونوں مخلوقیں اپنی آدات اور صفات اپنی طرز زندگی اپنی ریسورسز اپنی نیڈز اینڈ وانٹس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں اس لیے اس جہان میں آباد ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے نا تو محتاج ہیں یعنی ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر روبینہ کو اپنی زندگی گزانی ہے تو اس کے پاس کوئی جن ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی جن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ڈاکٹر روبینہ ہونی چاہیے تو یہ ایک دوسرے پر محتاج نہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے معاملات میں یہ کوئی دخل اندازی کر سکتے ہیں ہاں چند صورتیں ہیں جس کو ہم آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے مبارا سمجھیں گے یا اس سے علیدہ سمجھ سکتے ہیں اور وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچائیں ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسانوں کی مدد کریں دو یہ آپشنز ہیں نا مطبعہ ہم خود بھی اگر اپنے آپس میں معاملات کو دیکھیں تو یہاں تو ہم کسی کے ساتھ فائدہ کی بات کر سکتے ہیں یہاں کسی کے نقصان کی بات کر سکتے ہیں اب یہ ہے جنات انسانوں کو تکلیف جو پہنچاتے ہیں اس میں جنات مختلف صحیحوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اچھا ایک بات پلیز پروگرام سے ڈرنا نہیں ہے نالج چاہیے نا کیونکہ قرآن پاک میں سورجن بھی آتی ہے کیونکہ جنات سے ڈرنے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اور اللہ کے ازن کے بغیر کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تو بعض اوقات کیونکہ ظاہر ہے پروگرام ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں بڑے بھی سنتے ہیں چھوٹے بھی سنتے ہیں اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ذرا دل سے جلدی خوفزدہ ہو جاتے ہوں کچھ لوگ ذرا بہادر ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ڈرنے اور بے چین اور بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جن جسمانی قوت کے لحاظ انسان سے بہت بڑھ کر ہے لیکن عقل کے لحاظ روایہ سے پتا چلتا ہے کہ ایک چالیس سال کا جن ایک دس سال کے بچے کے جتنی عمر کی عقل رکھتا ہے انسان کا جو بچہ ہوتا ہے نا دس سال کا اس کی عقل جتنی عقل رکھتا ہے تو عقل میں وہ بہرحال ہم سے بیچے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ عقل والے جو کام کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو اس لئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا انسان بنایا ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں اس بات کو جب لے کر چلوں گی تو پلیز پریشان نہیں ہونا ڈرنا نہیں ہے جنات جو ہوتے ہیں یہ مختلف طریقوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں مثلا کبھی یہ بیرونی طور پر عجیب و غریب شرارتیں کر کے انسان کو تنگ کرتے ہیں اور جسے تنگ کر رہے ہوتے ہیں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا میں ایک فیملی کو جانتی ہوں اور ان کے ساتھ میری انٹریکشن تھی مطلب بہت عرصے بعد خیر ہم ان کے گھر ایک دن شام کے وقت گئے اور جو ہی ہم ان کے گھر گئے تو مجھے جاتے ساری احساس ہو گیا کہ اس گھر کا مسئلہ کچھ ہے اب جب ہم اندر گئے تو جا کے جب میری ان سے بات چیز شدر ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ کافی مطلب پریشان ہیں مقاتون اور پھر باتوں ہی باتوں میں یہ بھی پتا چلا کہ واقعی ان کو جنات تنگ کرتے ہیں اور کافی زیادہ ان کے گھر میں یہ مسئلہ تھا لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کے سلوشنز بھی آج دنیا میں بتائیں ہیں اور اگر انسان صحیح سمجھ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب کا رشتہ رکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ بندے کی مدد کرتا ہے اس لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا کبھی جنات انسان کے جسم کے اندر گھچاتے ہیں اور اسے تکلیف دیتے ہیں اور اس کی بہت سارے مشاہدات جو ہیں قرآن اور حدیث سے پتا چلتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے جن کا چمٹنا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں کچھ تھوڑی سی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو جن جسم میں داخل ہوتا ہے اس کو جن چمٹنا کہتے ہیں اور قرآن مجید میں اس کے لئے مس کی اسطلاح استعمال ہوئی ہے جس شخص کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کو جن جمٹنا ہے تو اس کے لئے عربی میں مجنون اور مصروع کے لفظ کی استعمال کی جاتے ہیں اور جن جمٹنا ایک حقیقت ہے کیونکہ اس کو حقیقت میں اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور وہ کس طرح کہ جس انسان پر جنات کا اثر ہو جائے اسے عام طور پر دہرے پڑھنے لگتے ہیں وہ پاگلوں کیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے دیوانہ سا لگتا ہے اہلِ عرب بھی اس حقیقت سے اچھی طرح آشنا تھے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس لئے قرآن مجید کی جو آیت نازل کی جس میں سود کے بارے میں حکم آتا ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں روزِ قیامت اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کا آنا اور جن کا چھونا اور دیوانہ کر دینا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کیونکہ قرآن اس کا ادھر آگ بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے جب شیطان کا چھو کر دیوانہ بنا نا یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تو یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ہاں آسیب زدگی کہا جاتا ہے اگر جنا چمٹنے کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو قرآن مجید کبھی اس کی تائید نہ کرتا تو پڑھی لکھی کلاس کے لئے یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ قرآن کی اس حقیقت کو جس کو قرآن نے خود میان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمارہ حدیث سے جنات کا ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس بات کو مان لینے میں کوئی برائی اور بدمزگی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس حقیقت کو مان لینے میں کہ جنات ہوتے ہیں یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے جیز آپ ایک پیپر پر چاہے لکھ کے رکھ لیں کہ اللہ کی جو بات ہے وہ اس سے سچی کوئی کسی کی بات نہیں ہو سکتی اور اللہ کی بات کی حقیقت کو ماننے والا انسان ظاہر ہے فہمیشہ فائدے میں رہے گا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آسیب زدگی ہوتی ہے اس کی بہت ساری جو تفسیر ہوئی اس میں مفسر کرتبی اس آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو لوگ جنات کے ذریعے آسیب زدگی کو نہیں مانتے اور نہ ہی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان انسان میں داخل ہو کر خون کی طرح گردش کرتا ہے اور نہ انسان کو چمر سکتا ہے بلکہ دیوانگی کی اس حالت کو بھی وہ طبی مرض ہی قرار دیتے ہیں یہ آیت ان کے اس نکتہ نظر کی غلطی پر صاف دلالت کرتی ہے اب یہ مفسر کرتبی ہم سب جانتے ہیں اگر ہم سب نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کریں یہ بہت بڑے مفسر تھے اور ان کی تفسیر یعنی جو انہوں نے کی اس میں اس آیت کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یہ آیت اس کی دلالت کرتی ہے کہ ان کا نکتہ نظر غلط ہے اب دوسری صورت جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جن کوئی نہیں ہوتا نہ جن جمٹا ہوتا ہے بعض لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے دورے پڑھتے رہتے ہیں اب دورے کی حالت میں بے ہوشی ہو جانا پاگلپن ہونا دیوانگی کی کیفیت تاری ہونا انسان کا دماغ اور اس کے سارے اہم آرگنز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں اس حالت کو جو فیزیکل میڈیکل ٹرمنالوجی کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو اسے اپی لیپسی یا مرگی کا دورہ کہا جاتا ہے اس دورے میں کئی ایک طبی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس طرح کے ہر دورے کے پیچھے جو ہے وجہ کیا ہو کہ اس کو ہمیشہ طبی وجوہاتی کار فرما ہوں گی بعض اوقات جنناتی اسرات کی وجہ سے بھی اس طرح کے دورے پڑھ سکتے ہیں دورے کی دو قسمیں ہیں ایک مرگی کا دورہ اور دوسرا جنناتی دورہ اچھا اب مرگی کے دورے کے بارے میں بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اس کو مرگی کا دورہ پڑھ جاتا تھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے یہ دورہ جو پڑھ جاتا ہے اس سے مجھے شفا نصیب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں لیکن یہ ایک بات یاد رکھو کہ اگر تم اس بیماری کے آنے پر صبر کروگی تو اس صبر کرنے پر تمہارے لئے جنت کے سوا کچھ نہیں تو اس عورت نے کیا جواب دیا اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ یہ دعا کر دیں کہ اگر مجھے مرگی کا دورہ پڑھے تو میری شرمگاہ جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو یعنی میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہو اور میری حیاء باقی رہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کر دی تو اسے کیا بتا چلتا ہے کہ مرگی بھی بہرحال ہے اپیلیپسی بھی بہرحال ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں تو صرف اپیلیپسی ہی دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ we are ڈاکٹرز اور پھر اگر ادھر سپریچولیزم کے طرف روحانیت کے طرف چلت جائیں بابے بن جائیں تو ہمارے کو جن چڑھ گیا اب یہ دیکھیں یہ کتنی باریک سی لائن ہے اس میں میں اکثر سوچتی ہوں کہ کس طریقے سے کام کیا جائے انسانوں کی فیت ہیلنگ کی جائے کہ ہم واقعے میں لوگوں کے کام آسکیں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو مریض تو اپیلیپسی کے ہوتے ہیں لیکن وہ جاتے رہتے ہیں بابوں کے پاس تو ان کا حشر ہو جاتا ہے اور ادھر وہ بابوں کے پاس جانے والے جو کئی دفعہ جن چڑھے ہوتے ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اب یہ جو مسئلہ ہے نا اس کو حل کرنا بہت آسان نہیں ہے اس میں ہم سب کو بہت بہنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں یعنی مدد اندسنس کہ ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اس طرح سے کہ اگر ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہم اس طرح سے اس ویلڈ کو جانتے ہیں اور ادھر سے قرآن کا بھی علم رکھتے ہیں تو ہم ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہوئے انڈیگریٹ کرتے ہوئے لوگوں کے مسئلوں کو حل کریں اور اکثر تو میرا پتہ ہے کیا دل کرتا ہے ہن سب تالوں کے باہر کرسی رکھ کے صرف لوگوں کو ڈائریکٹ کرتی جاؤں کہ تمہیں کہاں جانا چاہیے یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں اور ہمارے پاس اتنا سپیر ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں سگرٹ نوشیاں کری جائیں گے وقت گزاری جائیں گے کرسیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے نوکری ایسی ہے کہ سالہ دن بیٹھ کے گزار دی حالانکہ خیر الناس میں انفاء الناس بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے تو ہم دوسروں کے کام آنے کے لیے صرف یہی علم جو ہے نا یہ تھوڑا سا نوالج انسان کو آجائے سمجھداری آجائے اور اللہ سے جھوڑنا آجائے اور لوگوں کو جھوڑنا آجائے باقی یقین مانیں نیکیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی توفیق خود ہی دینا شروع کر دیتا ہے کہ گھر بیٹھے نیکیاں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آخرت کی تیاری ہونا شروع جاتی ہے تو تھوڑا سا ضرور اس طرح سوچیں کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے کیونکہ جو مریض ہوتا ہے نا جو بیمار ہوتا ہے کبھی آپ اس کی سطح پر آگر سوچیں اس کی جگہ پر آگر سوچیں اس پیشنٹ کی فیلنگز کو سوچیں کہ میں اگر اس کی جگہ پر ہوں تو میرا اس وقت کیا حال ہو کہ جب مجھے اپنے علاج اپنے معالج کے لیے یہی بتانا چلے کہ مجھے جانا کہاں چاہیے میں اکثر جب ہاؤزوب کر رہی تھی لاہور میں میں نے ہاؤزوب کیا تو مجھے یاد ہے کہ کسی پیشنٹ مجھ سے راستہ پوچھنا سادے سادے سے لوگ ہوتے ہیں گئی لوگ بلکل بچارے پڑے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا مریض سرجیکل وارڈ میں ہے میڈیکل وارڈ میں ہے یا پیٹس میں ہے یا اینٹی میں ہے تو میں ان سے پوچھتی کہ اچھا بتائیں آپ کی جو بھانجی ہے ان کا آپریشن کس چیز کا ہوا ہے پھر وہ بتاتے کہ ہاں یہ فلان چیز کا ہوا ہے پھر مجھے پتا چلتا کہ اچھا یہ تو اس وقت جو ہے وہ اینٹی کی بات کر رہے ہیں پھر میں دیکھتی کہ اینٹی کا ایک ہی وارڈ ہے یعنی اتنی لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اتنی زیادہ ضرورت ہے صرف ایک راستہ دکھانے والا چاہیے ایک ڈائریکشن کو بتانے والا چاہیے اور آپ دیکھیں ہاسپیٹر کا جاملہ ہوتا ہے جیسے اگر ہاسپیٹر کے لوگ یہ پروگرام سن رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے لئے کتنی نیکی ہو اگر آپ کسی بابے کو کسی بڑی عورت کو کسی ان جانے بندے کو جس کو راستہ بتا نہیں صرف اس وارڈ تک پہنچائیں اس بیٹ تک پہنچائیں کئی لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ مریض کے بارے میں پتا کہاں سے کریں اور یہ کئی لوگ نہیں اکثر لوگ ہیں ہماری سوسائیٹی کے تو تھوڑا سا دل میں یہ ضرور خیال لائیں کہ اگر ہم ان کی جگہے سے بیراروی میں پڑھے ہوں ہمیں راستہ نہ پتا چرہ رہا ہوں ہم بھٹ کے پھر رہے ہوں تو ہماری اپنی فیلنگز کیا ہوں گی نا تو ضرور دوسروں کا اس طرح خیال بھی ساتھ رکھنا ہے تو اب مزید اس میں میں بات کروں گی کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِ مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَدْدَمْ یقیناً شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے اب اگر اس حدیث کا ظاہری مفہوم لیں تو پتا چلتا ہے کہ جنات اور شیادین انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس طرح گردش کرتے ہیں جس طرح انسان کا خون اس کے جسم میں گردش کرتا ہے اور اگر اس حدیث کا مجازی مانی لیں تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح خون اس وقت تک جسم میں گردش قائم رکھتا ہے جب تک زندگی قائم ہے اسی طرح شیطان بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس وقت تک اس کے تاقب میں رہتا ہے جب تک اس کی زندگی باقی ہے اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ شیطان سرکولیشن میں ہے اور اس میں بہت ساری حدیث سے اس کا پروف مل جاتا ہے اور میں پروف کے لیے حدیث اور قرآن کے بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میری اور آپ کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے سائنس کی ریسرچیز بھی آج اچھی اور کل جھوٹی ہو سکتی ہیں ہائپوٹیزز بندے ڈیڈکشنز ہوتی ہیں اور کنگلینز کبھی آج کچھ کبھی کچھ لیکن اللہ اور رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی جو حدیث صحیح ہے اور قرآن کی جو بات ہے اس میں کوئی ہر پھیر نہیں ہو سکتا ہاں اگر کہیں ہر پھیر ہو سکتا ہے تو میری اور آپ کی سمجھ کا ہو سکتا ہے ونہ اللہ اور رسول کی بات کی کوئی دلالت پر ایسی بات نہیں کر سکتا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آسیب زدگی کے بعض واقعات پیش آئے اور آپ نے ان کا علاج فرمایا جس کے نتیجے میں جن بھاگ نکلا مثلاً اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے حدیث جالہ بن مرہ سے مر بھی ہے کہ میں نے اے اللہ کے رسول کی ساتھ تین ایسی چیزیں دیکھیں جنہیں مجھ سے پہلے یا بعد میں کسی نے نہیں دیکھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر بیٹھی ہے جب اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگی میرے اس بچے کو جنون کا اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ مجھے پکڑاؤ اس عورت نے بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا آپ نے بچے کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا موں کھول کر کچھ پڑا اور اس پر تین مرتبہ پھونکا یعنی تھوڑا سا تھو 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 کیا اور وہ کیا تھا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اے اللہ کے دشمن ذریل و خوار ہو جا پھر آپ نے وہ بچہ اس عورت کے سپورٹ کر دیا اور فرمایا کہ واپسی پر اسی جگہ ہمارا انتظار کرنا اور ہمیں بتانا کہ بچے کا کیا حال ہے یہی صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلے اور واپسی پر اسی جگہ پر وہ عورت ہمیں دوبارہ ملی اور اس کے پاس تین بکرییاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اب تمہارے بچے کا کیا حال ہے اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوض فرمایا ہے آپ کے دم کے بعد تحال ہمارا بچہ بلکل ٹھیک اور محفوظ رہا ہے سبحان اللہ لہٰذا آپ میری طرف سے یہ تین بکریوں کا تحفہ قبول فرمالیں آپ نے اپنی ایک صحابی سے فرمایا کہ ان میں سے ایک بکری لے لو اور باقی اس عورت کو واپس کر دو اب یہ عورت نے خوشی سے لا کر دیا کیونکہ اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا نا تو اب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں توفہ قبول کرنا تو ہمارے دین میں پسند دیتا ہے لیکن ہم لوگ توفوں کے پیچھے ہی لگ جائے یہ پسند دیتا نہیں یہ لالج ہو جائے گا اور جب لالج آ جائے گا شفاہ چلی جائے گی اور پھر انسان کے زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا داری کے بیچے لگ جائے گی اسی طرح مسئل درامی کی روایت میں ہے کہ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے اس بچے کو شیطان روزانہ تین مرتبہ تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس بچے کو پکڑا اور اس پر دم کرنے کے بعد تشریف لے گئے پھر واپسی پر اس صورت نے آ کر کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ کے دم کے بعد وہ جن دوبارہ کبھی نہیں آیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے پر دم بھی فرمایا اور اس کی ماں کو یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچے کا خیار رکھنا اب اس پر کوئی چیز باقی نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اسے ستانے کے لئے دوبارہ آئے گی تو اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے یہ بھی کنفرم ہوتا ہے کہ ان کا علاج بھی ہوتا ہے آج معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے روحانی طور پر فوکس لوگ نہیں ہیں جو لوگ اس طرح کے ڈھب اپناتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے سب کو نہیں کہہ رہی لیکن اکثریت کا شمار اسی میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ خاص قسم کے ہلیے اپنائے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بٹو کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نے یہ بہلے بکریاں لے کر آؤ نہیں اور جب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا تو دل کی خوشی سے وہ ان کے لئے تحفہ لے کر آئی اور تحفہ بھی پھر سارا نہیں تینوں کی تینوں کی بکریاں نہیں لے لی لالش نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے ایک بکری دے دو اگر تم کیونکہ دینے والا جب توفہ خوشی سے دے رہا ہے تو لینے والے کو بھی لینا چاہیے لیکن اس سے یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ ہم لوگوں کے لئے پہلے اپنے لئے فیصے مقرر کر لیں اور تم میرے لئے اتنے دنے پیسے لے کر آؤ اور یہ سب کچھ کرو کہ تو میں تمہارے لئے کام کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ capability دی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اللہ کے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے ذریعے سے تو اس مدد کرنے میں کوئی کبھی نہ کرے رزق اللہ نے جو ہمارے لئے مقرر کیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اس کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹھا سکتا ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا اختیار دیکھتا ہے کہ ہمیں دیئے وقت اور ہمارے دیئے وی طاقتوں اور قوتوں اور صلاحیتوں کو ہم کس دگر پر استعمال کرتے ہیں اب اسی میں تھوڑی سی بات اور کروں گی کہ حضرت عثمان میں نبی آس سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے طائف کا گورنر بنا کر بھیجا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میری نماز کے دوران کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے کہنے لگے یہ بھی اتنا زیادہ یعنی لگتا کہ کوئی آتا ہے میرے سامنے کہ مجھے یہ شعور ہی نہ رہتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں جب میری یہ حالت ہوئی تو میں اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آیا آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا یہ ابو لاس کا بیٹا عثمان ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا تم واپس کیوں آگئے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ دورانے نماز مجھے کوئی چیز تنگ کرتی ہے اور مجھے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ نے فرمایا یہ تو شیطان ہے ذرا میں نے یہ قریب آؤ میں آپ کے قریب ہو کر پاؤں کے مل بیڑھیا آپ نے میرے سینے پر مارا اور میرے موں میں دم کر کے تھوکتے ہوئے فرمایا اخرج دو اللہ اللہ کے دشمن نکل جا آپ نے تین مرتبہ اس طرح کہا پھر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی ذمہ داری انجام دو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ با خدا اس کے بعد وہ جن کبھی میرے پاس نہیں آیا آج میرے نبی نہیں ہے یہاں پر لیکن میرے نبی کی امت اس امت میں ایسے لوگ تو ہو سکتے ہیں جو واقعی اللہ اور رسول کی سچی محبت دل میں رکھیں اور اللہ کے بندوں کی صحیح مدد کریں اور ایسے لوگوں کو جانچ کر دوسروں کی مدد کرئے ایسے لوگوں کو اگر آپ کو مل چاہتے ہیں ایسے لوگ تو ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کیجئے جو اس طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں تو اس سے بعض روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی آس بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ پہلے میرا حافظہ سب لوگوں سے بہتر تھا پھر میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی اور اب مجھے بعض باتیں بھولنا شروع ہو گئی آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہم اخرج انہ الشیطان یا اللہ اسے شیطان کو نکال دے اور حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھول چکی یہ شکایت نہ رہی سبحانک اللہ ہم ابھی حمدی کا نشادہ لا الہ الا انتا نستغفر کا منتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ میں آج اس پروگرام ہم اور معاشرہ سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ کی میزمان ڈاکٹر ربینہ شفی ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے ہم اور ہمارا معاشرہ پیشکر شریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی